بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو خان اکیڈمی آف بیالو جی ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کا نام ہے سپورٹ ان اینیمالز اینیمالز کو ارد کے اوپر سروائب کرنے کے لیے گریوٹی کے اگین سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور باڈی کے اندر سکیلٹن پایا جاتا ہے جو سپورٹ فراہم کرتا ہے سکیلٹن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں یہ تف ہارڈ ریجرد فریم ورک یہ تف ہارڈ فریم ورک ہے جو باڈی کو شیپ پراہم کرتا ہے مومنٹ کے اندر ہیل کرتا ہے اور وائٹل آرگن کو پروٹیکٹ کرے گا اسے ہم سکیلٹن کہتے ہیں سکیلٹن کی ثری ٹائپس ہیں ان میں فرس ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن یہ وارٹر بیز سکیلٹن ہے اس کے بعد سیکنڈ ایگزو سکیلٹن جو آؤٹ سائیڈ آف باڈی جیسے کہ انسیکٹ کا اکروچیز کی باڈی کے باہر سکیلٹن ہوتا ہے اسے ہم ایگزو سکیلٹن کہتے ہیں اگر انڈو سکیلٹن کی بات کریں یہ انسائیڈ آف باڈی انڈر نیٹ دا سکن سکن کے نیچے موجود ہوتا ہے جیسے ہمارے اندر انیمال کے اندر یہ انڈو سکیلٹن ہے جس کے ساتھ مسل اٹیچ ہوتے ہیں تاکہ باڈی کی مومنٹ کے اندر ہیلپ ہو سکے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہائیڈو سٹیٹک سکیلٹن کی یہ باڈی کو پروٹیکشن اس کے بعد سپورٹ اور باڈی کی شیپ کو مینٹین کرتا ہے اور لوکو موشن کے اندر بھی یہ ہیلپ دیتا ہے جیسے کہ یہ ہائیڈو سٹیٹک سکیلٹن اینیڈیڈا مولسکا اور نائیڈیریا کے اندر پایا جاتا ہے اگر نائیڈیریا کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ جیری فیش کا سٹرکچر ہے جیری فیش کا یہ والا پورشن جسے ہم بیل کہتے ہیں اس سے اس اوپننگ کے ذریعے وارٹر اردر کے جارے موگ کرتا ہے اور موگ کرنے کے بعد اس کی والز کے اوپر پریشر لگانا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایک سکیلٹن کریئیڈ ہوتا ہے اور اس کی باڈی کی شیپ مینٹین رہتی ہے اس کے بعد اگر ارک فرم کی بات کریں تو ارک فرم کی باڈی سیگمنٹیڈ ہے اس کے اندر فلورڈ فیل گیسٹرو ویسکولر کیوٹی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی کی شیپ مینٹین رہتی ہے اس میں دو طرح کے مسلز ہیں ایک لانگی چورنل مسل اور دوسرے سرکولر مسل ایر آف سیٹا ہر سیگمنٹ کی اوپر پائی جاتے ہیں جو کہ لوکو موشن میں ہیلپ دیتے ہیں اس کے بعد یہ ویو لائک موشن شو کرتا ہے اگر ارک فرم کی باڈی کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ارک فرم کی باڈی ہے جو کہ سیگمنٹیڈ ہے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ کے اوپر مجتمع ہے ہر سیگمنٹ ہے یہ سیپٹا کے مدد سے سیپرٹ کرتا ہے اس میں سے ہم اس سیگمنٹ کو مینگنی فائی کر کے بڑا کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر سینٹر کے اندر جو آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے یہاں پر سرکولر مسل اٹیچ ہیں اور یہ سائٹوں کے اوپر لانگی چورنل مسل اٹیچ ہیں جیسے ہی سرکولر مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں یہاں سے باڈی تھن اور الانگیٹ ہوتی ہے جیسے ہی یہ لانگی چورنل مسل کنٹریکٹ کریں گے باڈی تھک اور شارٹ ہوگی اب یہ اسی طریقے سے موگ کرتا ہے یہ ہمارے پاس ارک فرم کی باڈی ہے یہاں پر سرکولر مسل ہے یہ سرکولر مسل جب کنٹریکٹ کریں گے تو باڈی یہاں سے تھن اور الانگیٹ ہوگی جیسے ہی تھن اور الانگیٹ ہوتی ہے سیٹا کسی بھی سبسٹریٹ کے ساتھ خود کو اٹیچ کریں گے اس کے بعد یہ پیچھے والا سینگمنٹ یہاں سے لانگی چورنل مسل کنٹریکٹ کریں گے اور اس باڈی کو آگی کی جانی موگ کروا دیں گے اور اسی طرح ارثوام ایک جگہ سے دوسری جگہ موگ کرتا ہے اگر سی اینی مون کی بات کریں تو اس کے اندر بھی گیسٹرو ویسکولر کیویٹی پائی جاتی ہے جس میں وارٹر فیل ہوتا ہے اور فیل ہونے کے بعد اس کی باڈی کو سکیلیٹن فراہم کرتا ہے سی اینی مون کی باڈی ایسے ہوتی ہے جیسے ہی یہ وارٹر کو انٹیک کرتا ہے وارٹر اس کی باڈی کے اندر جاتا ہے یہاں وارٹر کا پریشر کریئٹ ہوتا ہے اور اس کی باڈی جو ہے وہ اپنی اپ رائٹ پوزیشن کے اندر آ جاتی ہے اور یہ سکیلیٹن وارٹر کی وجہ سے ہوتا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس سا ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن ان تمام آرگینیزم کے اندر